نمشکار دوستو آشا ویلت کے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک SME IPO A&M Fabcon Limited کے بارے میں اس کمپنی کا ریجسٹرڈ آفیس احمد آباد گزرات میں ہے اور اس کے IPO ریجسٹرارس ہوں گے کاروی کمپیوٹر شیئر پرائیوٹ لیمٹیڈ ہیدر آباد اس کا IPO ایک ستمبر 2017 کو کھلے گا اور 6 ستمبر 2017 کو بند ہوگا یہ ایک فکس پرائیس SME IPO ہے فیس ویلیو 10 روپے پرتی شیئر ہے اور اس کی فکس پرائیس 18 روپے پرتی شیئر ہے منیموم کونٹیٹی 6000 شیئر کی ہوگی اور منیموم اپلیکیشن اماؤنٹ 1 لاکھ 8000 روپے کی ہوگی اس کی ریسٹنگ بی ایسی کے SME پلیٹ فارم پر ہوگی کمپنی ایک فریش ایشو لہ رہی ہے 37 لاکھ 12000 شیئر کا جس میں کمپنی جھٹائے گی 6 کروڑ 68 لاکھ 16000 روپے اس میں ایسے مارکٹ میکر پورشن 1 لاکھ 92000 شیئر کا ہوگا اور 17 لاکھ 60000 شیئر ریزرگ ہوں گے ریٹیل انڈیویجول انویسٹر کے لیے اور ساتھی ادھر انویسٹر کے لیے بھی سیم کونٹیٹی یعنی 17 لاکھ 60000 شیئر کی ریزرگیشن ہے کمپنی انجینئرین کی سیوا میں لگی ہوئی ہے جو عدیوگک سنچالن عدیوگک اپکرن اور دھاتو کے نرمان کے کام میں نیوجن ڈیزائن اور نیانترن کے لیے لگو ہوتی ہے دھاتو کے نرمان میں کچھے دھاتو کی چادر کوائل پلیٹ کو مجھے برتی اور ارد ارد اتفادوں میں کاتنے اور سنیوجن سعیت پرکریہوں کے مادھیم سے پریورت کرنا شامل ہے عدیوگک اپکرن نرمان جو ہوتا ہے وہ تین سرنچ ناتمک واننجک اور عدیوگک میں سب سے جھٹل ہے اور مکھے روح سے عدیوگک مشینری وکسٹ کرنے کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے عدیوگک نرمان کارے جاہتر پرکرتی میں انکولیت کیا گیا ہے عدیوگک نرمان کے مادھیم سے نرمت اپکرنوں اور مشینری میں بوائلر اسٹوریز ٹنک ہیٹ ایکچینجرز کولم اور ٹاوہ رادی شامل ہیں جنہیں ساموئی کی روپ سے پروسس پرانٹ ایکوپمنٹ کہا جاتا ہے پیٹرو کیمیکل سنینترو تیل اور گیس ریفائنری دھاتو ادیوگ اور سیمنٹ سنینتر اور پیپر اتھپادن سنینتر میں یہ جو پرکریاں ہوتی ہیں وہ ان اپکرنوں کو ویاپک روپ سے پریوک کیا جاتا ہے اس کمپنی کے پرموٹرز ہیں میسیز جھلک پرویش بھائی پارک جن کے پاس کمپنی کے انیس لاکھ چھتیس یار آٹھ سو پیچھتر شیئر ہیں اور ان کی ایوریج کاؤسٹ آف ایکویجیشن بارہ روپے تری آنوے پیسے ہیں دوسری پرموٹرز ہیں میسیز رینو کا بین آرشاہ جن کے پاس کمپنی کے چھ لاکھ پینتالیس یار تریشتر شیئر ہیں اور ان کی جو ایوریج کاؤسٹ آف ایکویجیشن ہے وہ دس روپے تیہتر پیسے ہے کمپنی کے حصی کے بارے میں جانتے ہیں کمپنی کی ستھاپنا اکتر سدس دوزار گیارہ کو ہوئی تھی ایک پارٹنرشپ فرم کے حیثیت سے اور اس سمیں اس کا نام تھا اے اینڈ ایم مارکیٹنگ اس کے بعد ایک مئی دوزار تیرہ کو کمپنی کی ریجیسٹریشن ہو گئی ریجیسٹر آف فرمز احمدہ باد میں اس کے بعد میں آٹھ مارچ دوزار تیرہ کو جو فرم ہے اس کا نام بدل کر اے اینڈ ایف فیبکوم رکھ دیا گیا اور پانچ نئے پارٹنرس اس میں شامل کر دیا گیا اٹھارہ جون دوزار تیرہ کو جو پارٹنرشپ کمپنی ہے اس کو پریورتیت کر دیا گیا پریورت لیمٹیڈ رکھ دیا گیا پندرہ مارچ دوزار سترہ کو کمپنی کو کنورٹ کرا گیا پبلک لیمٹیڈ کمپنی میں اور اس کا نام بدل کر اے اینڈ ایم فیبکوم لیمٹیڈ کر دیا گیا اب ایکوٹی کیپٹل ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں اٹھارہ جون دوزار تیرہ کو ان کورپوریشن کے ٹائم میں دس ازار شیئر ایشو کرے گئے تھے جو کی سات لوگوں کو ایم او اے کے سبسکرپشن کے لیے دیے گئے تھے جو پرانی ان کی پارٹنرشپ ہم تھی ان کے جو پارٹنرشپ سیون ان کو دیے گئے تھے اس کے بعد کمپنی نے چار بار جو ہے وہ پریفنشل ایلٹمنٹ دی ہے انسیکیورڈ لون کو کنورٹ کرنے کے لیے اس میں ایکوٹی کیپٹل کے اندر جس میں سے ایک بار تو دس روپے کا شیئر دس روپے میں ایٹ پار دیا گیا اور تین بار جو شیئر ہے وہ اٹھارا روپے میں ایشو کرے گئے اسی طرح سے تین بار کمپنی نے جو ریمونیریشن آوٹسٹینڈنگ تھا اس کے اگنس شیئر ایلٹ کر دیے گئے جس میں سے ایک بار تو دس روپے کا شیئر ایٹ پار میں دیا گیا اور دو بار اسی طرح سے تیس مارچ دو ہزار سترہ کو کمپنی نے ایک اور کمپنی ایک وی پی کارپوریشن خریدی گئی تھی سلم سیل ایگریمنٹ میں جو کنسیڈریشن اماؤن تھا وہ تھا اسی لاکھ چھبیس ہزار تین سو اسی روپے جس میں کمپنی نے چار لاکھ پینٹالیس ہزار نو سو در شیئر ایشو کرے تھے مستر ورون جے شاہا کو اور دیوہ بھائی اینڈے ساہی کو ایج پروفنشل ایلوٹمنٹ اور اٹھارا روپے پرتی شیئر پہ ان کو یہ ایشو کرے گیا اسے اور لاسٹ میں آٹھ اپریل دو ہزار سترہ کو اٹھارہ لاکھ تیرہ ہزار چار سو تی شیئر بونہ شیئر کے روپ میں ایشو کرے گیا ون اسٹو ٹو کی ریشو سے اس کمپنی کے آئی پیو لانے کے کیول تین اوبجیکٹس ہیں ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ جنرل کورپوریٹ پرپس اور ایشو ایشپینسز کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے اب ہم کمپنی کے فانینشل پہ دھیان دیتے ہیں دیکھئے اکتیس مارچ دو چودھا کے فانینشل ایر میں جو ان کی ٹوٹل ریوینی تھا وہ تھا دو آٹھ کروڑ ستائیس لاکھ روپے اور اس کے بعد میں اکتیس مارچ دو سترہ کو دس کروڑ ایک لاکھ روپے پروفٹ بیفور ٹیکس آپ دیکھیں گے کی سب سے پہلے دو چودھا میں کیول ستاون ہزار روپے تھا اس کے بعد میں اگلے سال تین لاکھ اٹھاسی ہزار روپے ہو گیا اس کے بعد میں تین لاکھ ستیس روپے ہو گیا اور اگلے سال کیا جمپ مارا ہے کیونکہ انہوں نے پبلک ایشو لانا تھا یہ انہوں کو پہلے سے معلوم تھا جب ہی وہ اٹھارہ روپے میں ایشو کر رہے تھے شیئر بعد میں بھی اٹھارہ روپے میں اب لارہ رہے ہیں تو اگلے سال 45 لاکھ روپے ہو گئے کیونکہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا اتنا پروفٹ ہے کمپنی کا کوئی لسٹیڈ انٹیٹی نہیں ہے سیم بزنیس والی کمپنی جس سے کمپریجن کرا جائے پیئر گروپ کے لیے اور یہ سب لاس میں ہم بتاتے ہیں ہمارا ویو اور دیکھئے سب سے پہلے تو اگر ہم فلی ڈائیلوٹڈ ایکوٹی کو اس ایشو کے بعد میں شامل کریں تو جو آسکن پرائس ہے وہ 36 کے پی پر آتا ہے جو کی بہت جاتا ہے لاز 3 فنیشل ایر میں جو ر او این و ہے وہ 5.42 پرسنٹ آتا بہت کام ہے اس کے باد میں یہ ایک ہائیلی پرائس ایشو ہے جس کی کوئی جیس پر فورمس پرامیٹرز پر نہیں ملتی ہے اور کمپنی نے جو پروفٹ آیا بوٹم لائن میں آپ دیکھیں گے جو میں ابھی بتایا تھا آپ کو جمپ جو ہے وہ زیادہ ہے ساری منپلی لیڈڈ ملتی پریس سبسکرائب آور چینل لائک آور شیئر ویڈیو 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 دیسکلیمر پڑھنا مط بولیگا تانک بری مچ